السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹنگ ایزی چینل میں خوش آمد دیت دوستو آج کا ہمارے ویڈیو خروب ہتم ہونے کے متعلق ہے دوستو یہ تو آپ لو جانتے ہو کہ جتنے بھی املا منزلیہ ہے اگر اس کا خروب ہو جائے تو اس کا کپیل پندر دن کے اندر اندر اس کا خروب ہتم کر سکتا ہے یہ دوستو جوازات جواب دے رہے لیکن جو عام مہنے ہیں تجاہدی وہ وابستہ ہے وزارت العمل کے ساتھ تو اس کے مطالق وزارت العمل نے دو سال کے مطالق ایک وضاحت جاری کیا کہ دو سال بعد غیر ملکی کا کپیل کے ساتھ خروب ختم کر سکتا ہے دوستو وزارت العمل سے ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ امکانیہ الگا بالا طائب العمل من قبل کپیل بعد سنتی من تاریخ حزدارہ وزارت العمل سے دوستو ایک آدمی نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں پوچھا ہے کہ کیا کپیل کے طرف سے اپنے عامل کا جوشنہ خروب کیا ہے وہ دو سال بعد ختم ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی کپیر اس کا آلائن ختم کر سکتا ہے یا نہیں تو اس پر دوستو وزارت العمل نے جواب دیا ہے کہ ادھر دوستو اگر آپ لوگ دیکھیں تو جوازات امالا منزلیہ کے متعلق سیکھیاز منزلی کے متعلق جو خروب کا جواب دیتا ہے اس میں پندر دن بتاتے ہیں لیکن وزارت العمل اگر خروب کا جواب دیتا ہے تو وہ بیس دن بتاتے ہیں کیونکہ یہ بڑے مہنوال کے لئے یعنی تجارتی مہنوال کے لئے قانون الگ ہے تو وزارت العمل بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کپیر اپنے عامل کا خروب ختم کرنا چاہتا ہے تو بیس دن کے اندر اندر اس کا خروب ختم کر سکتا ہے اگر بیس دن اس پر گزر گئے یعنی اگر بیس دن کے اندر اندر اس نے اس کو ختم کرنا ہے تو وہ الائن الیکٹرونی ختم کر سکتا ہے اگر اس پر بیس دن گزر چکے ہیں سال گزرا دو سال گزرا اور اس کے قپیل اس کا خروب ختم کرنا چاہتا ہے تو اس میں شرطی ہے کہ وہ مکتب العمل جائے اور مکتب العمل کا جو پروسس سے ادھر سے اس کو ختم کرے وہ اپنے سسٹم سے اس کو ختم نہیں کر سکتا بڑے مہنے والوں کے لئے یہ ایک اچھا قانون ہے وزارت العمل کا بیس دن کے اگر اندر اندر آپ کی قپیل نے خروب ختم کیا تھے کیونکہ اگر نہیں کیا تو پھر اس کے بعد بھی وہ ختم کر سکتا ہے لیکن پرک یہ ہے کہ بیس دن کے اندر اندر اس نے کمپیوٹر سے ختم کرنا ہے اور بیس دن جب اس پر گزرے تو اس کو پھر مکتب العمل یعنی وزارت عمل جانا ہوگا اور ادھر اپنے عامل کا خروب ختم کرنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم